موسیقی نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا فیجک شالہ میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈیفرنشیشن کے رول نمبر 2 اور رول نمبر 3 کی رول نمبر 1 اس کے فرس پارٹ کے ویڈیو میں سمجھا گیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں دیئے وی لنک سے جا کر اسے پہلے والی ویڈیو دیکھئے تو آج کی ویڈیو میں ہم رول نمبر 2 اور رول نمبر 1 کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ رول نمبر 2 اور 1 کیا ہوتا ہے تو دیکھئے فرس ویڈیو میں ہم نے بات کری تھی کہ اگر y is equal to x کی پاور n کوئی فنکشن آ جائے اس کا ڈیفرنشیشن کس طریقے سے کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی کونسٹین آ جاتا ہے تو اس کا ڈیفرنشیشن ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو دیکھئے دوستو رول نمبر 2 ہمارے پاس کیا ہے اگر ہمارے پاس y کوئی فنکشن جو ہے وہ ایک کونسٹینٹ فنکشن دیا ہو یعنی کی کونسٹینٹ ویلیو دیو کونسٹینٹ ویلیو مطلب کی 10 ہو سکتی ہے مائنس 2 ہو سکتی ہے 3 ہو سکتی ہے پائی ہو سکتا ہے اینی کونسٹینٹ تو اگر کوئی بھی کونسٹینٹ آپ کو دی گئی ہے اس کونسٹینٹ کا ڈیفرنشیشن ہمیں دیکھنا ہے تو جہاں پر میں آپ کو پہلے اس کا فارملہ بتا دیتا ہوں پھر اس کے ریزل کیسے آیا اس کے بارے میں بات کریں گے تو اگر کوئی بھی فنکشن ہمیں دیا ہوا ہو جس میں y اگر کونسٹینٹ ہے تو اس کا ڈیفرنشیشن ہمیشہ 0 ہوگا اب 0 کیوں ہوگا دیکھئے اس کو پروک کیا جا سکتا ہے کہ کونسٹینٹ کا ڈیفرنشیشن کس طریقے سے 0 ہو سکتا ہے بیسیکلی سب سے پہلے ہم جو اس میں بتا سکتے ہیں فرس پروک جو ہے میں اس میں بتا سکتا ہوں آپ لوگوں کو کی کی جو ڈیفرنشیشن ہے وہ ویریبل کا ہوتا ہے تو کونسٹینٹ ٹرم تو ہمیشہ جو ہوگی 10 minus 2 3 پائی یہ ساری ٹرمز کونسٹینٹ ہے تو کونسٹینٹ کا تو کوئی کسی بھی کے ساتھ بھی وہ ویری نہیں کرے گی کسی بھی ویریبل کے ساتھ وہ ویری نہیں کرتی ہے تو اس کا ڈیفرنشیشن 0 ہو جائے گا مطلب کونسٹینٹ ویلیوز ہمیشہ کسی نہ کسی کے کسی کے بھی ریسپیک میں کونسٹینٹ رہنے والی ہے تو یہاں پر ہم ڈیفرنشیشن اس کا 0 لے کر چلتے ہیں تو ہم یہ بول سکتے ہیں کونسٹینٹ ویلیوز آر آلویز آر آلویز سیم ہمیشہ سیم رہتی ہے دوسرا پروف جو ہم اس کا دیکھ سکتے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ جیسے مان لیجے آپ کے پاس کوئی کونسٹینٹ دیا ہوا ہے سپوز 1 دیا ہوا ہے تو 1 کو میں لکھ سکتا ہوں کس طریقے سے x کی پاور 0 کی فارم میں اگر ہم اس کو x کی پاور 0 کی ٹرمز میں لکھیں اب مجھے اگر اس کا ڈیفرنشیشن کرنا ہے تو دیکھئے دوستو dy by dx کس طرح سے ہوگا x کی پاور n تو یہاں پر 0 اور x کی پاور 0 minus 1 تو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ x کی پاور minus بنے گا لیکن اب یہاں پر 0 سے multiply کرنے پر کسی بھی number کو یا کسی بھی variable کو اگر ہم 0 سے multiply کریں تو final answer ہمیشہ 0 آجاتا ہے تو اس کا مطلب کسی بھی constant value کا differentiation اگر ہم کرتے تو ہمارے پاس final result 0 آنے والا اس سے related example بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے کی اگر مان لیجے y z q آپ کو 10 pi square دیا y تو یہ پوری term constant ہے تو اس کا differentiation ہمیشہ کیا ہوگا 0 ہو جائے کسی کے بھی ریسٹریکٹ میں چاہے میں d y by d t یہاں پر لوں تو بھی 0 رہے گا تو ہمیں ایک چیز یہاں پر یاد رکھ نہیں کہ کوئی بھی constant value آجاتی ہے constant value کا differentiation with respect to time یا کسی بھی variable کے respect میں 0 ہی رہے گا اگر constant اکیلا آتا ہے تو اگر constant کے ساتھ کوئی اور variable آگیا تو نہیں ہوگا اس کو رول number 3 میں دیکھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں رول number 3 رول number 3 رول number 3 کیا دیا ہوئے دیکھئے رول number 2 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی بھی constant value دے دی جائے تو اس کا differentiation 0 ہوتا ہے اب اگر مان لیجئے constant کے ساتھ کوئی اور function بھی multiply میں آ جاتا ہے تو کس طریقے سے solve کرتے ہیں اس کا differentiation مان لیجئے ہمارے پاس y equals to x ki power n اور کوئی constant function یا اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا k into x ki power n تو اس کا differentiation کرتے time پہ ہمیں کیا کرنا ہے جب بھی d y by dx کریں گے تو یہاں پر constant ہوگا اس کو ہم باہر رہنے دیں گے اور x ki power n کا differentiation کریں گے جب x ki power n کا differentiation کرتے ہیں تو ہمارے result آجائے گا اب دیکھئے دوستو example سے سمجھتے ہیں example سے آپ کو زیادہ سمجھ آجائے گا example number اگر ہم first دیکھیں مان لیجئے آپ کو دیا ہے y x x square تو دیکھئے اگر صرف 10 ہوتا تو differentiation 0 ہو جاتا اگر صرف x square ہوتا تو differentiation جو ہوتا یہاں پر 2 x آجاتا لیکن 10 اور x square ہے تو یہاں پر کیونکhi constant تو ہے لیکن x کے ساتھ multiply میں ہے اس لئے ہم اس کو differentiation جب کریں گے تو ہم یہاں 10 کو باہر رہنے دیں گے اور differentiation x square divided by dx جب ہم اس کو پورا solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس dy by dx جو ہے وہ نکل کر آتا ہے 10 اور 2 x x square کا differentiation تو ہمارا جو final answer ہوگا وہ ہو جائے 20 x تو یہ ہمارے پاس differentiation ہوگا ایک اور example دیکھتے ہیں مانج جو y is equal to آپ کے پاس دیا ہوا ہے 5 x to power minus 3 تو ہمیں differentiation کرنا ہے آپ ایسے سمجھئے کہ 5 ایک چھوٹا بچہ ہے اگر یہ اکیلا آتا ہے تو اس کا differentiation 0 کر دیں گے لیکن اگر یہ کسی اور function کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کا کچھ کر نہیں آتے ہیں پھر ہمیں صرف function کا differentiation کرنا ہے تو یہ پر 5 جو ہے d y by dx اگر ہم اس کا differentiation کرتے ہیں تو 5 کو ہمیں باہر رکھنا پڑے گا اور differentiation جب ہم کریں x کی power minus 3 کا تو اس کا differentiation کرنے پر ہمارے پاس آئے گا 5 اس کا differentiation جب ہم کرتے x کی پار تو بانتا ہے minus 3 x as the power minus 4 minus 4 کیسے ہوا minus 3 minus 1 اگر ہم کرتے ہیں تو minus 4 ہمارے پاس آ جائے گا تو dy by dx جو ہمارے پاس ہوگا وہ کتنا ہو جائے گا minus 15 x as the power minus 4 تو یہ اس کا final answer ہمارے پاس یہا پر ہو گیا تو simple سے rule ہیں دونوں first rule second rule یہ ہے کہ کوئی constant آ جاتا ہے تو اس کا differentiation 0 ہو جائے گا اور اگر constant کے ساتھ کوئی function آتا ہے تو constraint cut کو ہم باہر رکھیں گے جیسا ہے ویسا رہنے دیں گے جیسے 10 جیسا تھا اس کو ویسا رہنے اگزامپل میں آپ دیتا ہوں آپ اس کو دیکھیں اگر پریکٹس کے لئے آپ اس کے اگزامپل ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن بٹن کو آن کرنا مد بھولیے تاکہ آپ کے پاس جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن آجائے گا اور اسی طریقے نئی ویڈیو کو انٹرسٹنگ اور بیسک ویڈیو کو جاننے کے لئے بنے رہی یہ فیجک شانہ کے ساتھ بیری مچ